بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا فرمائے اور جو بے نمازی ہیں اللہ پاکم سب کو پانچ وقت نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور اقلی جہان دونہ جہانوں کی نعمتیں دولتیں اور رحمتیں ادا فرمائے آمین تو یہ ہم جو گئے تھے حرون آباد اس کے گھر کی ویڈیو ہے تو یہ جو گف لے کیا تھے سب رشتے دار وہ دکھا رہے تھے ہم اور یہ پہلے جو اس سے پیچھے والی تھی سینڈری یہ ہم لوگ لے کے گئے تھے بہت پیاری تھی جس پہ اللہ محمد اور چاروں کو لکھا ہوا تھا اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیاری تھی فبیعی آلائی ربی کماتو کا زیبان سب گست جتے میں بنائے تھے تو سب وہ گفت لے کے آئے تھے تو سب گفت اسلامی ہی تھے اسلامی سینڈریز تھی جو بہت پیاری تھی اور گھر کے لیے بہت اچھی ثابت ہوں گی انشاءاللہ اور یہ ساری گھر میں مختلف حصوں میں لگائی جائیں گی تو یہ کچھ تھی جو کھول دی تھی آئیے دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ ساری سینڈریز بہت پیاری تھی اور گھر بھی ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا ہے گھر کبھی آپ کو وزٹ کرواؤں گی اور یہ رات کا ٹائم تھا تقریباً بارہ بچ چکے تھے اور یہ سب بچھت پہ بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے تو یہ رات کا ایک بہت پیارا منظر چاند کا چھنڈی چھنڈی چاندی تھی اور یہ گھر کا میں آپ کو وزٹ کراتی ہوں یہ مین انٹریس ہے گراج ہے گراج کافی کھولا بنا ہے جس میں آثانی سے دو گاڑیاں آ سکتی ہیں یہ یہاں سے یہ سیڑھیاں بھی اوپر جا رہی ہیں ایک یہاں سے جا رہی ہے اور ایک آگے ٹی وی لانچ ہے جا رہی ہے اور یہ گاڑی کے آگے جو کھرکی نظر آ رہی ہے یہ کچن ہے اور یہ ہے سیٹنگ نوم سیٹنگ ایریہ جسے ہم لوگ اردو میں بیٹھے کہتے ہیں یہ والی ہے یہ اندر سے میں نے اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مین گھر کی انٹریس ہے جہاں سے ٹی وی لانچ شروع ہو رہا ہے ٹی وی لانچ بھی کافی کھولا ہے جس میں ابھی انہوں نے چار پر یہ بچائی ہوئی تھی کیونکہ گیسٹ آیا رہے تھے اس لیے اور ابھی سیٹنگ بھی خیر نہیں ہوئی تھی اور یہاں پہ کھولا لگایا ہوا بڑا کھولا لگایا ہوا جس سے ٹی وی لانچ کافی تھنڈا ہے اور یہ کچن ہے کچن کے کیپنٹس ابھی سیٹنگ تو کی نہیں تھی پھلال کیونکہ ابھی سارے کام ہو رہے تھے بھی شپٹرنگ ہوئی تھی بس اور یہ کیپنٹ کافی کھولا کچن تھا اور کیپنٹ بھی کافی زیادہ تھے اور یہ الماری ہے یہ بیدھری رکھی ہوئی ہے کچن میں بردن والی ہے علماری کے اوپر ماشاءاللہ کا بنا ہوا ہے جو کہ میں انٹرس کے دروازے کے اوپر لگنا ہے ابھی خیر فی الحال وہ خالی ہے ایریا اور یہ نیچے والی کیپنٹ کافی پنے ہوئے تھے اس میں کچن کا کافی اسمان آ جائے گا تو یہ کچن سے باہر میں جا رہی ہوں اب آپ کو باقی کمرے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنائے کھلا گھر بنائے اور درست ملے میں یہ بنا ہوا ہے تو لگ رہا تھا دست یہ زیادہ ہی جگہ ہے اور یہ ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ میں سب میل لوگ سو رہے تھے ابھی صبح کا ٹائم تھا اور یہ اگلا کمرہ اس میں بھی ابھی بیٹھ رکھا تھا اور یہ ڈریسنگ تھا ابھی غیر کوئی سیٹنگ تو نہیں تھی لیکن مین مین چیزیں رکھی ہوئی تھی اور یہ اس کے ساتھ والا کمرہ یہ بڑی بھابی کا کمرہ تھا اور یہ دیکھیں سب میں علماریاں بنی ہوئی ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے کہ آپ کپڑے گرمیوں کے سردیوں کے رکھ سکتے ہیں ان میں اوپر والی ہیں دراز نیچے بھی ہے اور یہ دوسری بھابی کا کمرہ اور یہ دیکھیں یہ اس کا بیڈ اور علماریاں اس کے کمرے میں بھی اور یہ بھی صحیح سیٹ ہوا ہوا تھا اس میں بھی کافی علماریاں تھے جس میں کافی کچھ آ سکتا ہے اور یہ دروازے کے ساتھ ہی کھٹکیاں کا باہر کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ بیڈ سارے کمرے ایسے ہی تھے ایسے ہی کھلے تھے اور ہوا دار تھے سب میں ہی کھڑکی رکھی ہوئی تھی جو کہ بہت اچھی بات ہے جب گرمی ہوتی ہے تو کھڑکی ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ پھر دادا وہاں آتی ہے اس کی وجہ سے نہ ہو تو پھر بہت ہی کمرہ بند بند ہوتا ہے اور یہ بیک سائیڈ تھی سب سے اور دونوں سائیڈ پہ واتھروم تھے ایک یہ اس طرف اور یہ اوپر کا ایریہ تھا اوپر گریل لگی ہوئی تھی ہوا کے لئے تازہ ہوا آئے بھی جائے بھی تو میں نے ویڈیو نیچے کی یہ بنائی تھی خیر اوپر کی بنائی نہیں تھی اوپر بھی مین یہی کچھ تھا لیکن اوپر یہ تھا کہ اوپر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے آدمی بغیرہ آئی در ادھر اس لئے بھی نہیں بنائی اور گھر ابھی اوپر سے بلکل بھی سیٹ نہیں تھا دروازی نہیں لگی تھے باقی تو خیر سارا کچھ بنا ہوا ہے فرش وغیرہ کھانے پینے کا انتظام اوپر ہی ہے اور یہ میں اوپر آئی تھی اور یہاں پہ سب بیٹھے صبح کا ٹائم تھا ناشتہ گننے کے لئے بیٹھ چکے تھے جیسے جیسے جو اٹھ رہا تھا وہ ناشتہ گننے کے لئے بیٹھ گیا تھا یہ محمد فحیل اور مبشر اور ابو ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے میں انہوں نے ماشا اللہ سب کچھ بنائے بہت سادی روٹی پراتے برینڈ فرائی انڈا دہی اور وہ لسی تھی میٹھی گہری اور لسی تھی چاٹی کے اور یہ ہم لوگ نکل چکے تھے گھر سے باہر جا رہے تھے اور راستے میں بہت گربی تھی دوپہر کا ٹائم تقریباً ہو رہا تھا بارہ سے کچھ بارہ کا ہی ٹائم تھا اور یہ میرے حق پیاس لگی ہوئی تھی وہ دیکھ کے ایسے ہاتھ مار رہی تھی میں نے کیسے پلا کے دیکھی دیکھتی ہوں ماشاء اللہ تو اس نے پانی بڑے آرام سے پی لیا تھا کیونکہ گرمی اتنی تھی اتنی گرمی تھی کہ بس برا حال تھا گرمی سے اور ہم یہ جا رہے تھے ہرون آباد کے ساتھ ہی انڈیا اور پاکستان کا بارڈر لائن بارڈر ہے تو وہاں پہ جا رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے کہ وہاں گرمی اتنی ہے اور وہاں پہ کیا دیکھنے جانا ہے تارے لگی ہوئی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہا تھا کہ چلیں اتنی دور آئے ہیں تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایسا بارڈر ہے کیا ہے تو یہ راستے کا سفر تیار کرتے ہوئے راستے میں گاؤں جو آ رہے تھے وہ بلکل ایسے گاؤں تھے جیسے بہت پہلے ہوتے تھے اور یہ بھی گاؤں ایسے ہی تھے کچھے مکان اور پکے بھی تھے لیکن کچھے زیادہ تھے سادہ سا گاؤں دہاتی ایریا اور یہاں پہ کوئی سہولتیں نہیں تھی شہر جیسے یا گاؤں میں جیسے اب سہولتیں ہوتی ہیں ویسے کوئی سہولتیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نیٹورک بھی نہیں تھا یہاں جیسے جیسے بارڈر لائن ایریا کے قریب جا رہے تھے تو موبائل کے سیگنل بلکل ختم ہو گئے تھے تو یہ جس گاؤں میں ہم جا رہے تھے بارڈر لائن کے ساتھ جو گاؤں ہیں اس کا نام ہے ٹھوٹیاں والا تو ویزٹ کر کے ہمیں اچھا لگا کہ ہم دیکھیں ہمارا بارڈر لائن اور ساتھ میں انڈیا کا بارڈر لائن کیسا ہے تو وہ ویڈیو تو نہیں میں نے لگائی کیونکہ بارڈر لائن ہے فوجی ایریا ہے تو اس وجہ سے تو یہ ہم راستے میں روکے تھے آگے بھائی نے بھی گھاڑی روکتی تھی کہ وہ میرہا کو ویڈیاں آ لی تھی شاید درمی کی وجہ سے تو گرمی تو تھی کافی بڑوں کو اتنی گرمی لگ رہی تھی بچے تو پھر بھوچے تو اس لیے وہ روکے ہوئے تھے انہوں نے روک کر گاڑی کا ساپ کیا کپڑے ساپ کیے کیونکہ وہ کافی اس نے جیسے بڑی اُڈی کی تھی دھوڑ پی آئے تو دھوڑ پینے کے بعد اس نے ممٹنگ کر دی تھی آگے محمد فیل گاڑی چلا رہا ہے اسے بڑا شوق ہے گاڑی چلانے کا ابھی سے ماشاءاللہ گائی اور گائی بس گائی گائی کرتا رہتا ہے جب دیکھو بس یہاں پہ گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی اس لیے اسے بہا بھی روک رہی تھی کہ کچھ غلط نہ کر دے اور محمد فیل بار بار گاڑی چلانے جا رہا تھا اس سے بہت شوق ہے گاڑیوں کا ابھی سے ماشاءاللہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا تو اس سے اُٹھتا رہی ہیں پھر کہے گا کہ مجھے جھولے دو جھولے دے بھی دو پھر بھی یہ اس کو رو نہیں آتا ہے اور یہ ہم پھر چل پڑے تھے اپنی منزل کی طرف جو کہ آئی نہیں رہی تھی گرمی کے ویسے اور زیادہ گرمی لگ رہی تھی بچوں کو تو ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنی دور ہے آدھا گھنٹہ تھا آدھا گھنٹہ گرمی میں ایسے گزارا گاڑی میں تو اسی چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود گاؤں میں ایسے کوئی نظر نہیں لو گئے کیونکہ تو پہر کا ٹائم تھا تو ہوتا ہے نیک محول کا فرق ہمارے علاقے میں جم اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں کہیں بھی جائیں پاکستان کے حصے میں تو چینج ہوتا ہے محول رہن سہن کھانا پینہ سب کچھ چینج ہوتا ہے تو یہاں کبھی ایسے نظر آ رہا تھا چینج تھا سب کچھ اور یہ مگئی کی فصل چلیاں لگی ہوئی تھی اس پہ بھٹا جیسے گیتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پلیز 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 آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا ایک ویو آپ لوگوں کا ایک کمنٹس ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت اصلافزائی ملتی ہے تو پلیز سبسکرائب اور کمنٹس ضرور دیا کریں اور یہ دیکھیں اس علاقے میں ہم نے دیکھا کہ دور دور تک کچھ علاقے ایسے تھے خالی خالی جس میں فصل بھی نہیں تھی تو کیونکہ یہ سہرا کا ساتھ علاقہ ہے چولستان انڈیا کا بارڈر لگتا ہے تو اس لیے سہرا یہ علاقہ کچھ لگتا ہے کہ یہاں پہ اور یہ ہم رک گئے تھے اس لیے رکھے تھے کہ یہاں پہ راستے میں ایک ٹیوبل نظر آیا تھا تو بھائی نے کہا چلو رامین کو ایک دفعہ بارڈی واش کر دیتے ہیں کہ وہ اس نے سمیل اس سے آ رہی تھی گاڑی میں سے آ رہی تھی کیونکہ اس نے اُٹھی جو کی تھی اس وجہ سے تو بھائی اس کو کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ پانی سے واش کر دوں تاکہ وہ بھی فریش ہو جائے اور وہ یہاں ماننی رہی تھی رو رہی تھی کہ نہیں میں نے نہیں نہ آنا اور ویسے بھائی ٹیوبل کا پانی تو تھنڈا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں محمد فائیل علو بھارا کھا رہا ہے اور مزے سے بیٹھا ہوا ہے محمد فائیل کو بھی انہیں لا دیا تھا بھائی نہیں اٹھا کے تھنڈے پانی میں تو وہ تو ایسے ہو گیا تھا کہ اس کے ہونٹ کام پر رہتے اور اسے اتنی سردی لگ رہی تھی کیونکہ ٹیوبل کا پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے کتنی نیچے ایسے گہرائی سے نکل رہا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ تو آتا ہے لیکن سایا بھی ہونے چاہیے ٹیوبل کے اوکر سایا نہ ہو اگر آپ تھنڈے پانی سے نہائی جائیں کہ اوپر سے زورج کی اتنی ہیٹ پڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بچوں کی وجہ سے تو خیر آپ نے مجھے بتانا ہے یہ والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ بھی ضرور دینے ہیں اور لائک بھی کرنا ہے اور جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہے تو وہ پلیز پلیز ریکویسٹ ہے ان سے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ہمارے لئے کافی لمبا سا پر تھا کافی لمبا سا پر تھا تو جیسے ہم آج ہم نے واپس آ جانا تھا گھر دپہر کا ٹائم تھا دپہر کو ہم نے واپس گھر جانا تھا گھر پہ کھانا کے انتظام دپہر کا ہو رہا تھا تو دپہر کا کھانا کھانا تھا اور اس کے بعد ہم نے نکل آنا تھا تو ایسے ہی ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ علاقہ دور دور تھا خالی نظر آ رہا ہے سہرا کی طرح نظر آ رہا ہے کھیت کم تھے اب یہاں پہ کھیت شروع ہو چکے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فصل انہوں نے لگائی ہوئی ہے بیج لگا دیا ہوا ہے تو گندم کی فصل تو ختم ہو چکی ہے کٹ چکی ہے تو اس لئے بھی دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ خیت کھا نہیں ہے کچھ میں فصلیں بھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کچھے مکان ابھی بھی یہاں پہ کچھے مکان تھے بلکل سادہ صاف ستری زندگی وہ درد کے بہت قریب کوئی آرٹیفیشنل صرف یہاں پہ بجلی تھی وہ بھی شکر ہے کہ یہاں تھی باقی گلیوں میں انتظام نہیں تھا کہ سڑکیں منی ہو یا پھر سولنگ لگے ہو سڑک تھی لیکن گاؤں کے اندر انٹرس میں سڑک وہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل ہی ٹوٹ پور چکی تھی تو میں سوچ رہی تھی جب یہاں پہ بارشے ہوتی ہوں گی تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا یہاں کا مطلب گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو خیر دیکھ کے آہاں سمجھ آئی کس صحیح کہ ابھی بھی ایسے گاؤں ہیں یہ دیکھیں کیسے گاؤں گھر بنے ہوئے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی ٹیڑا جیسے مطلب بنا ہوا ہے پتہ نہیں جیسے جیسے لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنانے چاہیں ویسے بنائے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم واپس آ رہے تھے یہ واپسی کا ایک سین تھا یہاں پہ یہ درخت لگے ہوئے تھے سفیدے کے درخت تھے کافی زیادہ اور ساتھ ہی اس کے نہر تھی بڑی والی کافی بڑی نہر تھی تو نام تو خیر اس کا مجھے نہیں پتا لیکن کافی بڑی نہر تھی جب یہاں سے ہم عوض رہے ہیں تو یہاں پہ فوجی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے گاڑی کو روکا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور پھر انہوں نے بھائی کا آئیڈنٹی کارڈ لے لیا تھا شناخت کے لئے تو جہاں ہم واپس آئے ہیں تو پھر ہمیں واپس کارڈ شناختی کارڈ مل گیا تھا تو الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ کا کہ ہم اتنے لمبے سفر پہ گئے حرون آباد اور پھر واپسی وہاں بھی اور واپسی پہ بھی سارا سفر خیر و وافیہ سے گزر گیا اور یہ دیکھیں کتنی بڑی نہہر ہے تو الحمدللہ یہ بہت شکر ہے گھر آکے نماز پڑی تھی نماز پڑنے کو دعا کی تھی کہ یہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ہم خیریت سے گئے خیریت سے واپس آئے اپنے گھروں کو تو الحمدللہ اللہ کو بہت احسان ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے صحیح تندرسی وزنگی دے جو سفر میں ہیں خیریت سے واپس گھر اپنے پہنچائے آمین اور یہ رات ہو گئی تھی پائنللی راستے کی بک ویڈیو تو میں نے بنائی نہیں کیونکہ لبسین سے باہر کے جو دکھانے تھے تو یہ رات ہو چکی تھی جب ہم اپنے گھر پہنچنے والے تھے اپنے شہر میں اپنے سٹی میں تو یہ رات کا ٹائم تھا آٹھ سے اوپر کا ٹائم تھا اور جب تک ہم گھر پہنچے تو ہمیں دس بچ چکے تھے تو خیر آپ نے بتانا ہے کہ یہ بہلا بلوگ آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور فیڈبیک دینا ہے پلیز سپورٹ کیجئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ سٹور دیا کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھول اندھیرا تھا رات ہو چکی تھی اس لیے اور بچے بھی کافی تھک چکے تھے بچے تو بلکہ سو بھی چکے تھے نابیوں بھی سو گئی تھی وہ تو جیسے تیسے اپنی چگہ بنا کے سو گئی تھی تو پھر بھی سو رہی تھی گھر آکے بھی اسے نیند آئی ہوئی تھی کیونکہ وہ تھک چکے تھے کافی لمبا سا فر تھا ہم بڑے ہی تھک چکے تھے وہ تو چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو زیادہ ہی ہم سے تھکتے ہیں تو یہ ایک سین تھا ہمارے آگے منٹھار بس جا رہی تھی جو کہ بہت ہی سپیڈ میں جا رہی تھی ان کو دیکھ کے بہت ڈالگتا ہے کیونکہ یہ بہت سپیڈ میں چلاتے ہیں تو اللہ معاف کرے ایسی لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا بہت پہلے کبھی اس کا سفر کیا تھا تو بہت ڈال لگتا تھا اور یہ ہم اپنے شہر میں پہنچ چکے تھے یہاں سے ہوتل سے لینے تھا رات کے کھانے کے لیے کچھ گھر میں بنیا ہوئے تھا سالن بھینیاں بنی ہوئی تھی لیکن ڈال چاہیے تھی تو ڈال لینے نہیں تھی اور روٹیاں بھی لینے نہیں تھی اور یہ محمد فیل یہاں بھی گاڑی ہی چلا رہا تھا اور گاڑی 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 کرتا ہوا بٹھا تھا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گے